صحابہ تابعین اولیاء کا معمول شابان کے معنی میں قرضے لوٹا دو آج تم سب سے بھی یہ خطاب ہے ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ پیغام ہے جن جن کے قرضے اٹکا کے رکھے ہو یا تو مافی تلافی کرو گھر کا سامان بیچو گھر کا اسباب بیچو قرضے ادا کر دو وہ بددعائیں جو ماں کی بیٹیوں کی بینوں کی آہوں سے جاتی ہیں تمہارے پاس پیسہ اٹکا بیٹی کی شادی رک گئی تمہارے پاس پیسہ اٹکا ماں کا علاج رک گیا تمہارے پاس پیسہ اٹکا یہاں گھر بینک کے حوالے ہو گیا ہے بینک سے لون لینے کی وجہ سے تمہارے پاس پیسہ اٹکا یہاں بیٹیوں اور بیٹوں کی تعلیم رک گئی کہ اب اسے پیسہ ارفیز دے کر ہم آگے کوئی بڑی سیٹ نہیں دلا سکتے ہیں ان سارے وبال سارے گناہ اور ساری نقصان کا جو وبال پڑے گا اس قرض لے کر اٹکانے والے شخص کا اس کے علاوہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے اگر دینے کا وعدہ تم نے بیس تاریخ کا کیا ہے کہ بیس تاریخ کو پیسہ لوٹا دوں گا نہیں لوٹایا پیسہ ہے دے سکتا ہے لوٹانے کی کوشش نہیں کیا سن لو یکیس تاریخ گزر جانے کے بعد جتنے ہزار کا تمہارے ذمہ قرضہ ہے اتنے ہزار نیکیاں تمہارے نام آمال سے نکال کر مقروع قرضخا کے نام آمال میں پہنچا دیے جائیں گے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالا في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السوم جنہ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کی جائے گی وہ ماہ شابان سے متعلق شابان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں آٹھویں مہینہ شمار ہوتا ہے اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان میں ہے رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے جن مہینوں کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے اور دوسرا مہینہ رمضان کا بھی ہے تو ان دو مہینوں کے درمیان میں شابان المعظم کا مہینہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے دو برکت والے مہینوں کے درمیان میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کی عظمت اور فضیلت شابان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے پورے شابان کے مہینے کا روزہ رکھنا اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابیات سے مختلف روایات منقول ہیں ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ جس میں آپ احتمام سے روزے رکھتے تھے تو وہ شابان المعظم کا مہینہ تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھار شابان کے مہینے میں اس کسرس سے روزے رکھتے کہ شابان کے مہینے میں پابندی سے روزے رکھنے کی وجہ سے ایسا خیال ہوتا کہ اب کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے رمضان مکمل کرنے تک رکھتے ہی رہیں گے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور اتنا چھوڑ دیتے تھے روزہ رکھنا لیکن شابان کے مہینے کے روزے کا احتمام اللہ کے نبی بڑے احتمام سے فرماتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ احب الشہوری الیک انت سومہو شعبانا یا رسول اللہ وہ مہینہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس میں آپ روزہ رکھنے کو پسند فرماتے ہیں کیا وہ شابان کا مہینہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَا اللہ تعالیٰ ہر انسان کی موت جو اس سال میں ہونے والی ہے وہ اس رات میں لکھتا ہے یا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ موت مرنے والوں کی فہرست لکھ دیتے ہیں فَأُحِبُّ عَنَا فَأُحِبُّ عَنْ يَعْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا سَعِيمٌ میری خواہش یہ ہے کہ جب میری موت آئے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میری موت کا جب فیصلہ لکھا جائے تو میں روزہ رہنے کی حالت میں رہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ شابان کے مہینے میں کسرس سے روزہ رکھتے تھے دوسری بات یہ معلوم ہوئی شابان کے مہینے میں اس سال مرنے والوں کی فہرست لکھ دی جاتی ہے تو اس وجہ سے پتہ نہیں کب کس کی موت آئے گی تو بندہ یہ چاہے کہ جب میری موت آئے تو میں نیکی کی حالت میں رہوں گناہ کی حالت میں نہ رہوں یہ تو خواہش ہوتی ہے بہت سے وہ لوگ بھی جو محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر سجدہ کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی موت میں سجدے کی موت مانگتے ہیں جو اپنے محلے کی مسجد کا کبھی رخ کرنا نہیں چاہتے ہیں مرنے کے وقت وہ مدینے کی موت مانگتے ہیں جو کبھی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو درود کا احتمام نہ کیا ہو نیکیوں پر احتمام نہ ہو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے فوری بات جنت میں چلے جائیں ازان کے فوری بات نماز آنے کی توفیق نہیں ہوتی مرنے کے فوری بات جنت جانے کی خواہش کرتے ہیں خواہشات تو کوئی بھی کر سکتا ہے مرنے والی بوڑی بھی دلہن بننے کی خواہش کر سکتی ہے لیکن ہر خواہش پوری ہونا ضروری نہیں ہے اور دنیا خواہشات پر چلتی نہیں ہے محنتوں پر چلتی ہے اسباب پر چلتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ تمنا فرمائی کہ جب میری وفات کا فیصلہ لکھا جائے حدیث میں ہے تو اینہ اتیانی اجلی جب میری وفات آئے وفات کب آئے گی نہیں معلوم لیکن وفات آئے تو بھی نیکی کی حالت میں ہو وفات کا فیصلہ کیا جائے تو بھی میں نیکی کی حالت میں رہوں جیسے اس کی مثال صبح کے فرشتے اثر میں اثر کے فرشتے فجر میں جاتے ہیں تو ان دونوں عوقات میں ذکر کی تاقید کی گئی چونکہ فرشتے جاتے اور آتے وقت تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں آسمانی مخلوق تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں دنیا کے لوگ چاہے تمہیں کسی بھی حالت میں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تم محترم معزز بننے کے قابل بنو ویسے تو ہر شخص کسی کو خط لکھتا ہے میسیج کرتا ہے عزت والے الفاظ عالی جناب بیان شروع کرتے وقت ہم بھی بولتے ہیں محترم معزز بزرگوں دوستوں ہمارا کسی کو محترم بول دینا قابل اعتبار نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی فرشتوں کی نظر میں بھی انسان قابل احترام بن جانا اس کے لیے وہ آمال کرنا جو اللہ تک پہنچانے والے فرشتوں کی نظر میں بھی عزت والے بن جائیں نیکی والے آمال کریں اور آپ نے دیکھا حال میں ایک ویڈیو چل رہا ہے ایک بیچارہ بھائی یا کسی بھانجے کی رسم ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اسی رسم ادا کرتے کرنے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے گانے بھی چل رہے ہیں باجے بھی چل رہے ہیں اور بے حیائی کے رسومات بھی چل رہے ہیں وہاں ویڈیو گرافی بھی کی جاتی کی جا رہی ہے خوشی کے اس آئین موقع پر سارا گھر موت کے منظر میں بدل جاتا ہے غم کے ماحول میں بدل جاتا ہے کس کو پتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر موت آ جائے گی کس کو پتا تھا رسم کرنے کے لیے بیٹھنے والے کا انتیم سنسکار ہو جائے گا اس کی موت ہو جائے گی اس واسطے موت کا کوئی وقت متین ہونے کا علم بندے کو نہیں ہے وقت متین ہے اس کا علم بندے کو نہیں ہے کب آئے گی اس واسطے ہر وقت اس گناہ کو کرتے ہوئے یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں اس حالت میں میری موت نہ آ جائے کتنے نوجوان ہیں شراب پینے کی حالت میں موت آئی ہے کتنے نوجوان ہیں این زنا کی حالت میں موت آ گئی کتنے نوجوان ہیں رمضان کے مہنے میں فلم ٹھیٹر میں فلم دیکھنے کی حالت میں موت آگئی ہے گناہ کی حالت میں اگر موت آئے گی تموتون کما تائشون وطباسون کما تموتون جیسے جیوگے ویسے مروگے جیسے مروگے ویسے اٹھائے جاؤگے جیسے مروگے ویسے اٹھائے جاؤگے اس کی سمجھنے کے لیے آپ کی پوری زندگی اچھی گزری لیکن جس جگہ کوئی بم کوئی کرائم کوئی حادثہ ہونے کی خبر پہنچ کر پولیس جب وہاں اٹیک کرنے اور چھاپا مارنے کے لیے آتی ہے اس حالت میں تم پکڑے گئے تو حکومت کی نظر میں مجرم شمار ہوگے قانون کی نظر میں مجرم شمار ہوگے پوری زندگی اچھی گزری ہے لیکن مکہ مسجد کے بم دھماکے کے ٹائم پر یہ نوجوان وہاں پر پکڑے گئے اب وہ قانون کی نظر میں مجرم شمار کر دی جائیں گے حقیقت میں مجرم ہو نہ ہو جب دنیا کا اندھا قانون ایسا ہے کہ آپ کو جس حالت میں پکڑے گئے ریٹ ایریا ہے وہاں پر پاک خاتون بھی کسی کام سے چلی گئی لیکن پولیس جب پکڑنے کے لیے آئی اس موقع پر بدکار عورتوں کے پکڑے جانے کے ساتھ اگر کوئی پاک دامن عورت بھی پکڑی گئی قانون کی نظر میں وہ مجرمی شمار ہوتی ہے آپ اچھے ہی تھے لیکن پکڑے جانے کے وقت میں آپ صحیح نہیں تھے وہ حالت غلط تھی آپ کی تو آدمی جس طرح اسی لیے جہیں کہیں مٹر ہو جائے فلا ہو جائے لوگ وہاں سے دور ہو جاتے ہیں ہڑ جاتے ہیں کیوں وہاں جو پکڑا جائے گا پوچھا جائے گا گواہ بن جائے گا اس کی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی یہ اور بات ہے کہ پکڑے اللہ کا قانون اور بندوں کا قانون زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے زلزلے آئے ہزاروں بچے بھی مرے جو معصوم تھے ایک گناہ نہیں تھا لیکن آخرت میں جب وہ اٹھائے جائیں گے تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا کوئی تکلیف نہیں پہنچائے جائے گی موت تو ویسے سب کو آنا ہی ہے یہ ایک موت بہانہ تھی زلزلہ کی شکل میں وہ انہیں آ گئی ہے لیکن بے قصور کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن دنیا کا قانون اتنا اندھا ہوتا ہے کہ بے قصور نوجوان پکڑے جائیں گے یا فیار درج ہو کر کیس کا سرچ ہو کر تحقیق ہو کر کہ گناہ کیا نہیں کیا سب ریزلٹ سامنے آنے سے پہلے ہی درندوں کی شکل میں خاکی وردی پہننے والے بھی ایسے پھٹائی کر دیتے ہیں کہ لاش باہر نکل کے آتی ہے یا اس حالت میں ادمرا کر کے چھوڑتے ہیں کہ علاج کے دورانی اس کی موت ہو جاتی ہے اور انہیں کوئی رحم بھی نہیں آتا ہے کہ یہ مارنا ہم کس رول سے ہم مار رہے ہیں اور یاد رکھو ظلم کا انجام یک دن زندگی میں ہی دیکھنا پڑے گا جتنے ظالموں کی تاریخ قرآن حدیث کی روشنی میں اٹھا کر دیکھ لو قرآن کی روشنی میں جو ظالم تھا چاہے وہ فیراؤن ہو چاہے وہ نمرود ہو چاہے وہ ابو جہل ہو چاہے وہ ابو لہب ہو چند ظالموں کو قرآن نے ذکر کیا ان کا انجام دنیا ہی میں عذاب کی شکل میں وہ فیراؤن کے بارے میں سب جانتے ہیں عذاب آخرت میں ملنے سے پہلے دنیا ہی میں دیا گیا ابو لہب کے بارے میں سب جانتے ہیں آخرت میں دیے جانے سے پہلے دنیا میں ہی جسم میں بیماری کیڑے پڑ گئے دفنانے کے بجائے قوم نے اٹھا کے کھوڑا کچھرے میں پھیک دیا پھر حبشیوں کو بلا کر اسے لکڑیوں کے ذریعے سے اٹھا کر دفنانا پڑا گڑے میں ڈالنا پڑا اس زمانے کا ظالم ہو یا اس زمانے کا ظالم ہو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا عبادی انی حرم تو ظلمہ میں نے ظلم کو حرام کر لیا ہے تم بھی ظلم سے بچنے کا احتمام کرو ظالم کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے اور مظلوم کی آہ آسمان تک جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام شابان کے مہینے میں روزوں کا احتمام فرمایا تاکہ میں نیکی کی حالت میں رہوں جب میری وفات کا وقت آئے اب آپ سنیئے اللہ کے نبی علیہ السلام خواہ موت آنے سے پہلے انبیاء کو بھی موت کا پیغام نہ دیا جاتا ہو یعنی موت کا میری وفات فلاں ٹیم پہ آنے والی ہے پکا کوئی بتا نہیں سکتا ممکن ہے انبیاء کو بتا دیا جاتا ہو اولیاء کو بتا دیا جاتا ہو کہ فلاں لمحے میں آپ کی وفات ہوگی جب اگر بتا دیا جاتا ہے معلوم ہے پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ احتیاط معلوم ہے کہ میری وفات شابان میں نہیں آئے گی اللہ نے بتا دیا ہے کہ فلاں مہینے میں وفات ہوگی پھر بھی اتنا احتیاط کرنا کہ میں روزے کی حالت میں رہوں تاکہ جب میری وفات آئے تو میں نیکی کی حالت میں مروں تو یہ پیغام بندوں کو دینا مقصد ہے کہ جب نبی الانبیاء اپنی وفات کا خوف کرتے ہوئے نیکی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت کرنا چاہتے ہیں جنہیں وفات کا علم ممکن ہو اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہو تو عام انسان جنہیں پیدا ہونے کا ڈیٹ تو ان کا ہسپیٹل میں اور والدین وغیرہ نوٹ کر کے لکھتے ہوں برت ڈی جس طرح لکھا جاتا ہے ویسے ڈیٹ ڈی لکھا نہیں جاتا ہے مرنے کی موت کا وقت کوئی جان نہیں سکتا کب موت آئی ہے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ فلاں دن میں فلاں ٹیم پہ موت آئی سب معلوم کر لیں لیکن اس لمحے یا مراہ ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا سانس نکلنے اور اکھڑنے کے لمحہ کوئی نہیں دیکھ سکتا حیثہ ہوگا کہ ایک آدمی کی سانس نکل رہی اور آدمی گھڑی دیکھ رہا ہو کس وقت مر رہا میں دیکھتا ہوں نوٹ کر کے رکھتا ہوں بے وقوف کہیں گے اس آدمی کو مرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس وقت میں انتقال ہوا ہے تو موت کا وقت متین نہیں ہے علم نہیں ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کا احتیاط اور خوف فرماتے ہیں کہ میری وفات نیکی کی حالت میں آئے تو آپ اندازہ کریں عام انسانوں کو کتنا خوف ہونا چاہیے کہ میری وفات آئے گی تو میرا کس حال میں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے سے متعلق حدیث ملتی ہیں اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ ملی کہ اللہ کے اللہ کے ایک حدیث میں ہے شابان کے مہینے میں روزوں کا احتمام اس واسطے فرماتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ کے پاس بندوں کے آمال پیش کیے جاتے ہیں جب بندوں کے آمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارے آمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اسے سمجھنے کے لیے جب تمہارے پاس سی بی آئی آئے یا انکم ٹیکس آفیسر سائیں اور جس وقت وہ تمہارے کچھا چٹھا حساب کتاب دیکھنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو تم کیا چاہتے ہو اس وقت یہ کہ ہمارے اوپر ہزاروں کا ٹیکس پڑا ہوا ہو اور آرانے کے بعد ہم پورے حساب دکھا کر اس کے بعد معافی تلافی کر کے ہم بولیں گے کہ نہیں معاف کر لو اتنا لے لو فلا لے لو آنے سے پہلے ہی پوری تیاری کر لیتے ہیں کہ ایسا جھوٹ موٹ کر کے اس میں غلط لکھ کر حساب کچھ نہ کچھ کم کر کے دکھا دیں کیا پتا چلا دنیا کی حکومت کی طرف سے آنے والا نمائندہ جب حساب کتاب کے لیے آتا ہو تو ہم بوجھ سے ہلکے رہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے آخرت کے حساب سے جو آمان نامہ اور حساب نامہ ہوتا ہے وہ پیش کرنے کا وقت یہ شابان کا موقع ہوتا ہے تو اب تم بتاؤ سی بی آئی آفیسر سے بچنے والے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے سی بی آئی فرشتوں سے بچنے اور ان کے سامنے نیک بننے کا احتمام کیوں نہیں ہوتا ہے پیسے چھپانے کی فکر ہے نیکیوں نیکیاں اخلاص کے پیش نظر چھپانے کی فکر نہیں ہے گناہ چھپا کے کرتا ہے اپنا ٹیکس بچانے کے لیے پیسہ چھپانے کی فکر ہے لیکن آدمی اپنے گناہوں کو ماف کروانے پیسہ چھپانے کا جتنا ٹینشن ہے نیکیوں میں اخلاص کی نظر نیکیاں چھپا کر کرنے کا اتنا آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے تھوڑی نیکی کیا کے نہیں کیا تھوڑا احسان کیا کے نہیں کیا فوراں چاہتا ہے کہ میرا یہ احسان پوری آن لائن کی دنیا دیکھ لے اس واسطے سیلفی لو اور فاروٹ کرتے رہو خیرات دیتے وقت بھی قرآن پڑھتے وقت بھی تواف کرتے وقت بھی رمی جمرات کے وقت بھی احرام بانتے وقت بھی مطاف میں ویلچیر میں اپنی ماں یا باپ یا استاز یا کسی بڑے بزرگ کو لے کر گھومتے وقت بھی ویڈیو اور فوٹو لے کر آگے بڑھاتے رہو تاکہ یہاں کی پبلک کو پتا چلے میں وہاں عمرے پہ گیا وہاں پیر ظلفقار صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی ویلچیر ٹھیلنے کی توفیق ہوئی فلاں الیاز گممن صاحب سے ملاقات ہوئی فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی نیک لوگوں کی ملاقاتیں جو باعث سے برکت ہوتی ہیں وہ بھی میڈیا کے حوالے ہو کر گناہ اور نہوست کا وابال کا ذریعہ بن گئی چونکہ اسی لمحے میں جس لمحے ویڈیو اور فوٹو لیا گیا اب نیت بدل گئی ان سے استفادے سے زیادہ پبلک کو دکھانا مقصد ہے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے سے زیادہ پبلک کو دکھانا مقصد ہے جس لمحے آدمی گناہ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال پیدا ہو جاتا ہے ابو الحسن کرخی رحمت اللہ یلے یا کسی بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ موتزد بللہ یا کسی اور بادشاہ کے زمانے میں سمندری جہاز سے شراب کے مٹکے لائے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ سمندر کی یہ مٹکے شراب سے بھرے ہوئے ہیں ملہ سے پوچھا یہ کیا ہے اس میں اس نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب اندازہ ہو گیا شراب کے ہیں لاتھی اٹھائی پورے مٹکے توڑنا شروع کر دیا کس کے بادشاہ کے لیے لائی جانے والی شراب ہے توڑتے توڑتے ایک مٹکہ باقی رہ گیا پولیس آ رہی ہے پکڑنے کے لیے پھر بھی ایک مٹکہ توڑنا چھوڑ دیا پکڑ کے لے جان کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم نے یہ سب مٹکے توڑ دیے ایک مٹکہ کیوں چھوڑ دیا پہلا سوال تو یہ ہوا تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ کے لیے آنے والی شراب ہے پھر بھی تم نے کیوں توڑنے کی ہمت کی ہے ان کا جواب یہ تھا بادشاہ آپ کی محبت میں توڑا ہوں میرے محبت میں کیسے توڑے اس واسطے کے شراب جسمانی لحاظ سے بھی نقصان ہے آخرت کے لحاظ سے بھی گناہ ہے اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ نہ دنیا میں آپ کا جسم بیمار ہو نہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو تو آپ کی محبت میں شراب کے مٹکے توڑے ہیں دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا سب توڑ دیئے ایک مٹکہ کیوں چھوڑ دیا تو انہوں نے فرمایا سب مٹکے توڑتے وقت دل کا مٹکہ اللہ کے خاطر نہیں توڑا جائے گا وہ تھے لوگ جو نیکی کرتے تھے امر بل معروف کرتے تھے نہیں ان المنکر کرتے تھے تو بھی مخلص ہوتے تھے اپنی گیانگ بڑھانے کی فکر میں نہیں ہوتے تھے اپنا گروپ بڑھانے کی فکر میں نہیں ہوتے تھے اپنی پارٹی سے کتنے لوگ نیک کام کرنے والے ہیں ایک مٹکہ شراب کو چھوڑ دیا اللہ کے خاطر بادشاہ نے کہا تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنا محتصب بنا لیں محتصب یعنی اب حکومت کی طرف سے تمہیں یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ تم جہاں چاہے ہماری کنٹری میں کوئی گناہ دیکھو فوراں روکٹو کرو پکڑو اور ان کو سزا دو ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ جو بھی گناہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا گیا اسے تم مار سکتے ہو ان بزرور نے کہا اب یہ ڈوٹی میں نہیں کر سکتا اس واسطے کہ اب تک جو میں نہیں انیل منکر کرتا تھا وہ اللہ کی خاطر تھا اب جب میں ملازم بن جاؤں گا تو اب دل میں خیال ہوگا کہ بادشاہ کو کیا کیا میں ڈوٹی کر رہا ہوں ساری ریپورٹ پیش کرنا ہے اب میں نہیں انیل منکر برائی سے روکنے میں میں مخلص نہیں رہوں گا کیا چاہتے ہو آخر ہم سے کچھ مدد تعاون پیسہ ان بزرور نے کہا اس محل سے اور آپ کے اس شہر بغداد سے آفیت سے نکل جانے کا موقع دے دیجئے بس یہ چاہتا ہوں آئندہ آپ کے شہر کبھی نہیں آؤں گا اور ویسے ہی انہیں جانے دیا اگر آئندہ اس بادشاہ کی موت تک کبھی اس شہر میں واپس نہیں آئے آدمی نیکی چھپانے کی کوشش کرے اللہ کے سامنے نیکیاں پیش کی جاتی ہیں دوسری بات یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی روزہ رکھنے کا احتمام اس واسطے فرمائے کہ مرنے والوں کی فیرس تیار ہوتی ہے تیسری وجہ علماء نے لکھی ہے آنے والا مہینہ رمضان کا ہے رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے اور جو مہینہ جو صفت والا ہوگا اس کی تعظیم اور اکرام بھی اسی نوعیت کی جائے گی روزوں کا مہینہ ہے تو اس کا استقبال بھی روزوں سے کیا جائے گا تو اللہ کے نبی شابان کے مہینے میں کسرس سے روزے رکھتے تھے رمضان کے اکرام میں رمضان کے احترام میں اس کی مثال سمجھو اگر کوئی سیاسی لیڈر تمہارے گاؤں میں آتا ہے اس کے ویلکم اور استقبال کے لئے کیا کرتے ہو اسٹیج لگا کر احلم وصحالہ بیانر لگا کر نات پڑھنے والے قرات کرنے والے ایسے لوگوں کو لگاتے ہو یا سیاسی لیڈر آرہا ہے تو بیان باجہ کرنے والے ناشنے والے پھولوں کا ہار دالنے والی ان کے لئے تیار کر رکھتے ہو کہ یہ سیاسی لیڈر ایسے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسا استقبال ہونا چاہیے اور کوئی بزرگ اور کوئی ولی آتا ہے تو پھر ان کا استقبال نات سے قرات سے اور مسافے سے معانقے سے پاکیزہ ماحول سے یا کوئی غیر محرم عورت نظر نہ آئے اس طرح کا استقبال ہوتا ہے اور کوئی فلم آکٹر آتا ہے تو ان کے حساب سے ڈائلا کرنے والے ان کی طرح ناچنے والے ان کی طرح ایکٹنگ کرنے والوں کو لاکر ان کا استقبال کیا جاتا ہے پتا چلا جو شخص جس نویت کا ہے اسی نویت کا استقبال کیا جاتا ہے رمضان کا مہنہ روزوں کا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کا استقبال شابان کے مہنے سے روزوں کے احتمام سے فرمایا ہے اور چوتی بات علماء نے لکھی ہے اللہ کے نبی ہر مہنہ تین دن ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے وہ مہنہ کبھی سفر کی وجہ سے مرض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تو ان روزوں کی قضا اگرچہ کہ وہ نفل ہیں اور نفل کی قضا نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان روزوں کے احتمام اور عظمت کو بتانے کے لیے وہ چھوٹے ہوئے ایام بیس کے روزے یہاں شابان کے مہنے میں قضا فرما لیا کرتے تھے علماء نے لکھا ہے تابعین محدثین اور صحابہ کے زمانے میں شابان کے مہنے کا ویلکم اور استقبال کیسے ہوتا تھا حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں یا بعض علماء ابن جوزی نے لکھا ہے ان کی ایک باندی تھی جس کا نام لولو ہے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا حضرت امار رمضان کے مہنے کے لئے روزے رکھنے کے لئے سہری کا ٹائم کیا ہے افتاری کا ٹائم کیا ہے سہری میں کیا کھانا افتار میں کیا کھانا قرآن کی تلاوت کب ہو رمضان کا شیڈول جیسے بدل جاتا ہے ویسا وہ شابان کے مہنے سے اعتمام ہوتا تھا اور لکھا ہے باز اللہ ابن رجب ہمبلی نے لطائف المعارف میں لکھا ہے شابان کے مہنے میں ہمارے درمیان میں بات مشہور تھی کہ یہ حافظوں کا مہنہ ہے یہ قاریوں کا مہنہ ہے یعنی اس مہنے میں سارے مسلمان قاری بن جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سے گھر کو آباد کرتی ہیں مسجد میں مرد قرآن کی تلاوت سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ لوگ شابان کے مہنے کو قرآن کی تلاوت کرنے والے قاریوں کا مہنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے ممکن ہے وہ شکل ہمارے درمیان میں بدلی ہو جو کو کسی نہ کسی طریقے سے زندہ کرنے کی کوشش کر ہی لیتے ہیں تیسری بات حضرت عمر بن قیس الملائی یہ لکھتے ہیں ادھا دخل شابان اغلق حانوتہ و تفرق لقرآت القرآن فی شابان و رمضان جب شابان کا مہنہ آتا عمر بن قیس کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنا دکان بند کر دیتے بزنس بند کر دیتے اب شابان کے مہنے سے ہی وہ رمضان کے مہنہ ختم ہونے تک قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے اللہ اب غور کریں وہ مسلمان تھے جو شابان کا مہنہ دیکھ کر دکان بند کر دیا قرآن کی تلاوت کے کرتے تھے قرز ادا کر دیا کرتے تھے جیلوں میں پڑے ہوئے قیدیوں کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے اب رمضان کا مہنہ آرہا ہے جیل میں پڑے ہوئے قیدی کو بھی عبادت کرنا ہے وہ بھی مسلمان ہے گناہگار ہے تو سزا دو نہیں ہے تو چھوڑ دو وہ جا کے عبادت کر سکے خرزہ تمہارے پاس اٹکا ہوا ہے رمضان کا مہنہ آرہا ہے روز سہری افطاری کے عید کی خوشیاں منانا ہے زکاة دینا ہے صدق فطر ادا کرنا ہے تم دوسروں کا پیسہ اٹکا کے بیٹھے ہو سارا رمضان اس کی عبادت کی ایک سوئی ختم ہو جائے کی اس کے لئے پیسوں کا مسئلہ زکاة کا مسئلہ صدق فطر کا مسئلہ سہری افطاری کا مسئلہ لیکن لاکھوں روپے ان حرام خوروں نے جمع کر کے رکھے ہیں کیس کر لو دیکھیں گے کوٹ سے دیں گے وکیل کے طرح دیں گے جو ہوتا ہے دیکھ لیں دنیا میں یاد رکھ کو جھوٹے مقدمات میں پسا کر ہم 20 لاکھ دے سکتے ہیں بقیہ نہیں دے سکتے وہ باقی جو پیسے ہیں اس سے قبرستان بنا لو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو ونچر بنا لو اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لو اپنا بزنس بڑھا لو لیکن جس کا حق ہے کسی کے 50 لاکھ اٹکے ہیں 5 سال میں کتنی مالیت گر گئی کتنا پیسہ گھڑ گیا آج سے 5 سال پہلے جتنا پیٹرول کا قیمت تھی وہ آج کے بعد رہے گی آج سے 5 سال پہلے جو زمینات کا ریٹ تھا وہ 5 سال کے رہے گا ایک تو 5 سال میں ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ سلام کی سنت متحرہ یہ تھی آپ کے بارے میں معمولات میں لکھا ہے جب کسی سے قرضہ لیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی سے کوئی وعدہ نہیں ہوتا کہ لوٹاتے وقت میں اگشتہ بڑھا کر دوں گا لیکن پھر بھی نبی کی سنت یہ کرتے وقت ایک لاکھ دس دینا ایسا نہیں ہوتا تھا لاکھ دے رہا ہوں لاکھ ہی واپس کیا جائے گا لیکن نبی کی سنت یہ تھی کہ اتنے میں اس بیچارے کے پیسے میرے پاس رہے اگر اس کے پاس ہوتے تو وہ خرید سکتا تھا آپ اضافہ فرما کے دیا کرتے تھے آج ہمارے درمیان میں افراد تفرید اٹھکایا ہوا شخص واپس کرتے وقت آدھا واپس کروں گا نبی کی سنت بڑھا کر دینا اور پھر اگر کبھی دییا جائے ادھر سے پہلے ہی بول دیتے ہیں ایک لاکھ دینا یہ بھی ناجائز وہ بھی ناجائز یہ بھی حرام خور وہ بھی حرام خور سنت سے امت ہٹی تو حرام میں مبتلا ہو گئی اب اگر کوئی بڑھا کر دیتا بھی ہے تو سود کی شکل سے ہی دیتا ہے اس کے علاوہ دینے تیار نہیں ہوتا ورنہ تو ایسے ہیں کہ دوسروں کا لوٹ کے کھا کھا کر اتنا جسم حلال خون کے بجائے حرام خون سے سرکولیشن ہو رہا ہے کہ کوئی دعا سر سے ایک بالشت اوپر جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور صحابہ تابعین اولیاء کا معمول شابان کے مینے میں قرضے لوٹا دو آج تم سب سے بھی یہ خطاب ہے ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ پیغام ہے جن جن کے قرضے اٹھکا کے رکھے ہو یا تو معافی تلافی کرو گھر کا سامان بیچو گھر کا اسباب بیچو قرضے ادا کر دو وہ بددعائیں جو ماں کی بیٹیوں کی بینوں کی آہوں سے جاتی ہیں تمہارے پاس پیسہ اٹھکا بیٹی کی شادی رک گئی تمہارے پاس پیسہ اٹھکا ماں کا علاج رک گیا تمہارے پاس پیسہ اٹھکا یہاں گھر بینک کے حوالے ہو گیا ہے بینک سے لون لینے کی وجہ سے تمہارے پاس پیسہ اٹھکا یہاں بیٹیوں اور بیٹوں کی تعلیم رک گئی کہ اب اسے پیسہ اور فیز دے کر ہم آگے کوئی بڑی سیٹ نہیں دلا سکتے ہیں ان سارے وبال سارے گناہ اور ساری نقصان کا جو وبال پڑے گا اس قرض لے کر اٹھکانے والے شخص کا اس کے علاوہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے اگر دینے کا وعدہ تمہیں بیس تاریخ کا کیا ہے کہ بیس تاریخ کو پیسہ لوٹا دوں گا نہیں لوٹایا پیسہ ہے دے سکتا ہے لوٹانے کی کوشش نہیں کیا سن لو یکیس تاریخ گزر جانے کے بعد جتنے ہزار کا تمہارے ذمہ قرضہ ہے اتنے ہزار نیکیا تمہارے نام عامال سے نکال کر مقرو قرض خوا کے نام عامال میں پہنچا دی جائیں گے لاک روپے قرض لیا بیس تاریخ کو لوٹانے کا وعدہ ہے لوٹانے کی کوشش نہیں کیا بہانے بناتا ہے میسیجز کرتا ہے فون نہیں اٹھاتا ہے اب یکیس تاریخ آگئی ایک لاک نیکیا تمہارے نام عامال سے خرز خوا کے نام عامال میں چلی جائیں گی اگر ایک سال ایسے یہ ہے اصل فقیر یہ ہے اصل بھکاری پیسہ اس کا گیا دنیا لوٹی لیکن ہر دن اس کی آخرت لوٹ رہی ہے ہر دن اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اس واسطے شابان کے مینے میں کرنے کے جو کام ہے تلاوت کا احتمام اپنے کاروبار کو کم کر کے رمضان کی تیاری اب تو ہمارے پاس رمضانی تاجر ہی پیدا ہوتے ہیں رمضانی تاجر ہی پیدا ہوتے ہیں اتنے دنوں میں بزنس نہیں کر سکتے اب رمضان کے مہینے میں پلان بنائیں گے حتیٰ کہ عام لوگوں کو رمضان آنے کے بعد کیا تیاری کرنا ہے اتنی تیاری کا تم کو احساس نہیں ہے لیکن مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہر تاجر کو احساس ہے کہ رمضان آرہ ہے ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہر تاجر کو احساس ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا شابان کی کونسی تاریخ ہے اور انہیں بتا رمضان آنے میں کتنے دن باقی ہے مال کہاں سے ہلیم کی بھٹی نہیں لگتی اور ایک مہینے کے لئے میں بھٹی لگا کے کما لینا ہے جہنم کی بھٹی سے بچنے کی فکر نہیں ہے حلیم کی بھٹی لگانے کی فکر ہے رمضان کے مہینے میں کرنے کے کام حضرت حسن بن سہیل فرماتے ہیں جب شابان کا مہینہ ولی کا یہ قول ہے حدیث نہیں ہے صحابی کا بھی قول نہیں ہے یہ فرماتے ہیں شابان کے مہینے نے اللہ سے کہا یا رب جالتنی بین شہرین عظیمتین فمالی اے اللہ تُو نے رجب اور رمضان کے درمیان دو عظیم مہینوں کے درمیان میں تُو نے مجھے رکھا ہے عظمت اس کی بھی ہے عظمت اس کی بھی ہے میری کوئی عظمت نہیں ہے تو شابان کے مہینے سے اللہ نے فرمایا جالتو فی قرآت القرآن میں نے تجھے قرآن مجید کا مہینہ بنایا تیرے اس مہینے میں قرآن کی تلاوث شروع ہو جائے گی اللہ ابن جوزی نے تبصرہ میں ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں اس بات کو نقل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا بھی کتابوں میں منقول ہے اگرشہ کہ محدثین نے اس دعا پر کلام کیا ہے کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے حضرت تقی عثمان صاحب دامت برکات تم نے لکھا کہ کسی درجہ میں ثابت ہے اللہ مبارک لی فی رجب و شابان و بلغنا رمضان رجب اور شابان میں برکت دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا یعنی رمضان قریب ہے کہیں موت نہ جائے اتنے قریب آ کر کہیں موت نہ جائے نیکیوں کے موسم سے محروم نہ ہو جاؤں یہ اللہ کے نبی کی دعا کا احتمام کسرت نوافل نوافل پڑھنے کا احتمام روزوں کا احتمام چاند دیکھنے کا احتمام عامال اٹھائے جانے کی وجہ سے عبادت کا احتمام اس مہینے میں شبہ برات مبارک رات ہے آنے والی اس رات میں اللہ کی طرف سے مختلف عظمت والا مہینہ ہے بعض نفل کاموں کا رمضان کی تیاری ابی سے کر لینی چاہیے تاریخی لحاظ سے شابان کا مہینے کی حیثیت کیا ہے مختلف واقعات شابان کے مہینے میں ہوئے ہیں رمضان کے روزے شابان کے مہینے میں فرض ہوئے رمضان میں فرض نہیں ہوئے رمضان کے روزے شابان کے مہینے میں فرض ہوئے ہیں غزوے بدر صغرہ بدر کے بعد دوسرا چھوٹا سا غزوہ پیش آنے کو تھا وہ شابان کے مہینے میں ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہوا پھر واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹی کے شوہر یعنی داماد کے انتقال ہونے کے بعد چند دن یعنی عددت کے ایام گزرے ہی تھے چار مہینے دس دن فوراں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گیا تھا حضرت امہ کلسوم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراں آئے معلوم ہے ابھی بیوی کا انتقال ہوا ہے جو نبی کی بیٹی تھی لیکن یہاں میری بیٹی کی عدد ختم ہو گئی ہے فوراں حضرت عثمان سے کہا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا بیوی نہیں ہے میری بیٹی سے نکاح کر لو حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا چونکہ بیوی کے انتقال کا غم تھا کوئی جواب نے دیا ہاں بھی نہ کہا نہ بھی نہ کہا حضرت ابو وکر رضی اللہ سے درخواست کی انہوں نے کہا تمہیں اس سلسلے میں بہتر مشورہ دیا جائے گا چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی نکاح میں دے دی اور نکاح ہو گیا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر سے بلا کر کہا تم اپنی بیٹی میری نکاح میں دے دو اور اس کے بعد حضرت ابو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر نے جی تھی حضرت حفظہ کی والدہ حضرت زینب جو عثمان بن مزعون رضی اللہ تلانو کی بہن تھی وہ پڑی لکھی خاتون تھی اس کی وجہ سے حضرت حفظہ بھی پڑی لکھی خاتون تھی پڑھنے کا شوق اور مزاج تھا اللہ کے نبی علیہ سلام کی خدمت گزار خاتون تھی اور دو چہیتی بیویوں کا جو کامپیٹیشن ہوتا ایک طرف حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی دوسری طرف حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی سوکن ہونے کے لحاظ سے بعض واقعات میں کامپیٹیشن رہتا تھا اور علم میں اتنی مہارت تھی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جہنم سے ہر مرنے والے کو گزرنا ہوگا حضرت نبی پاک نے فرمایا بدر کے رہنے والے صحابہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور بیعت رزوان میں رہنے والے صحابہ ان دونوں کو اللہ تعالی جہنم سے نہیں گزاریں گے یہ جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو حضرت حفظہ نے قرآن کی آیت پیش کی اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہر ایک جہنم سے گزرنا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بدری اور بہتر زوان کے صحابہ نہیں گزریں گے فورا قرآن کے آیت سے حضرت حفظہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ سلام نے فرمایا آگے اللہ یہ فرماتے ہیں جو تقوے والے لوگ ہیں اللہ فرماتے ہم ان کو بچا لیں گے ان بچائے جانے والوں میں سے یہ بھی ہوں گے حضرت حفظہ رضی اللہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کرنے والی روزے رکھنے والی حضرت جبرائیل علیہ سلام تشریف لائے اللہ کے نبی سے فرمایا حفظہ کی تعریف کے بارے میں نیک خاتون ہے قرآن کی تلاوت کی زیادہ کرنے والی روزے رکھنے والی یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے حضرت حضرت حفظہ جمع کر رکھتی تھیں پہلی بار قرآن جمع کرنے کی باری آئی جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ شہید ہوئے حضرت عمر آ کر فرمایا حضرت ابوبکر سے اتنے ستر حافظ شہید ہو گئے اگر قرآن لکھا نہیں گیا تو پھر پریشانی ہوگی اب قرآن جمع کرنے کے لئے کہاں سے انتظام کیا جائے حضرت حفظہ کے پاس وہ سارے کاغذات ہیں وہ سارا قرآن بکھرا جمع ہے اسے لاکر سامنے رکھ کر جمع کیا جائے اس کو بھی سامنے رکھا اور دوسرے صحابہ کی گواہیوں سے بھی قرآن جمع کیا گیا سب جمع ہونے کے بعد ایک کافی حضرت حفظہ کو دے دی گئی اس کے بعد دو بارہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں قرآن جمع کرنے کی باری آئی تب بھی حضرت حفظہ سے وہ قرآن جمع گیا اس کو سامنے رکھ اور پھر دوسرے صحابہ کی مدد سے قرآن جمع کیا گیا اب وہ جمع ہوا قرآن علماء نے لکھا ہے قیامت تک جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے ترتیب دینے کے جس کے قرآن سے مدد لی گئی ہے وہ حضرت حفظہ کا قرآن ہے آج دنیا کے کونے کونے میں کوئی بھی شخص قرآن پڑھتا ہو اس قرآن کا پڑھنے والے کو جہاں ثواب ملے گا حضرت حفظہ کو بھی وہاں پر ثواب ملے گا امت کی خاتون ہے امت کی ماں ہے لیکن کارنامہ اتنا بڑا انجام دیا ہے پہلے زمانے میں بچپن میں شاید آج بھی ہوتا ہوگا لڑکیاں ہیروہن کے فوٹوز گریڈنگ کارٹ کی شکل میں اٹھا کے رکھتے ہیں آلبم میں اٹھا کے رکھتے ہیں اور یہ ماں وہ تھی جو قرآن مجید کو اٹھا کے رکھتی تھیں بعد میں امت کے بڑے بڑے صحابہ کو ان کا قرآن مدد کے طور پر ملتا تھا یہ حضرت حفظہ رضی ہیں تو اپنے بھائی کو بلایا میرے حصے میں جو جائداد آتی ہے وہ جائداد بیج کر مدینہ کے غریبوں میں صدقہ کر دینا چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی وفات سے پہلے وسیعت کر دیں کہ غریبوں میں صدقہ کر دینا اور ان سے اللہ کے نبی کی ساٹھ حدیث منقول ہیں جن ہوئی ہے اس مہینے میں غزوہ بنو مستلیق پیش آیا غزوہ بنو مستلیق وہ غزوہ ہے حارس بن ابی زرار ایک بادشاہ ہے کافروں کا اس نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے فوج لے کر آیا نبی نے تصدیق کی کیا وہ حملے کے لیے آرہ ہے ہم کچھ حملے کے لیے آرہا تو خاموش کیسے رہیں گے صحابہ اللہ کے نبی بھی جنگ کے لیے تشریف لے گئے دشمن کے دس لوگ مارے گئے صحابہ میں ایک شہید ہوئے وہ بھی غلطی سے یعنی صحابہ میں صحیح کسی نے ان کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا حضرت جوویریہ رضی اللہ عنہ بھی قیدیاں بن کر حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کے انہو کے حصے میں آئیں اور قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے پیسے یعنی فدیہ لے کر چھوڑا جاتا ہے اب ان کے پاس فدیے کو پیسہ نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو اللہ کے نبی سے پیسہ مانگی فدیہ مل جائے تو ہم چھوڑ جائیں گی اللہ کے نبی نے فرما اس سے بہتر کام تمہارے ساتھ ہو جائے گا وہ کیا ہے تمہارا فدیہ بھی دے دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں میں تم سے نکاح بھی کر لوں گا اب آپ یہاں بتائیے بادشاہ کی بیٹی ہے اگر اسے چھوڑ دیا جاتا کوئی دوسرا آدمی اسے نکاح کر لیتا تو ایک شہزادی کا لائق سرکار دو عالم سلسل تھے یا کوئی دوسرا آدمی ان کے لائق ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا یہاں پر شادی کرنا بادشاہ کے بیٹی اور اس کے خاندان کی ریایت میں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا جب شادی ہو گئی حضرت جویریا رضی اللہ سے صحابہ کو معلوم ہوا کہ اب یہ پورا خاندان نبی کا سسرال بن گیا ہے اب جب نبی کا سسرال بن گیا تو جتنے قیدی تھے سارے قیدی کو صحابہ نے کا مفت میں گھرانے مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت جویریا وہ صحابیاں ہیں جن کے اسلام کی برکت سے جن کے نبی کی زوجیت میں آنے کے برکت سے سو گھرانوں کوئی اسلام ملا جہنم سے خلاصی ملی اور انہیں صحابہ اور صحابی ہونے کا شرف ملا ہے وہ غزو بنو مستلیخ شابان کے مہنے میں پیش آیا اسی شابان کے مہنے میں ایک بہت دردناک بات پیش آئی منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول دو غلیظ حرکتیں کیا واپسی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ کا ایک نوکر تھا جہجا بن جہجا غفاری پانی لینے یہ صحابی بھی آئے پانی لینے کے لیے دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت عمر کا یہ نوکر مہاجر صحابہ کو یا معاشر المہاجرین اور یہ انصاری یا معاشر الانصار دونوں کو بلا لیے آپس میں لنے کے لئے غلطی دونوں کی ہے لیکن پورے دو قوموں کو بلا غلطی ہے کیا وجہ کچھ معلوم ہی نہیں کرنا ہے یہ جاہلوں کی لڑائی ہوتی ہے ہماری بچی ویسی نہیں ہے ہمارا بچہ ویسا نہیں ہے آؤ دیکھ لیں گے گلی کے گھنڈوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں میرے دوست کو مارا چلو مارے تیرے دوست کی ہی کہا تھا کہ ان زلیلوں کو تم لوگوں نے سر چڑھا کر رکھا ہے مدینے میں جگہ تم لوگوں نے دی ہے ان محمد اور ان صحابہ کو اگر تم ان زلیلوں کو مدینے میں جگہ نہیں دیتے تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں آتی ایک صحابی تھی حضرت زید بن حریس وہ صحابی بچے تھے لیکن اتنا غمزدہ ہوئے مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے سورہ منافقین کی آیتیں نازل ہو گئی اور اللہ کے نبی کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے عبداللہ بن عبیع بن سلول اور جب بیٹے کو پتا چلا کہ میرا باپ یعنی عبداللہ بن عبیع بن سلول کا بیٹا صحابی تھے اور پکے صحابی تھے ان کو پتا چلا کہ میرا باپ نبی کی شان میں ایسی بات کہا ہے مدینہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تم اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوگے جب تک رسول اللہ سے معافی عائشہ رضی اللہ تلانہ پر الزام کا اور تحمد کا جو واقعہ پیش آیا وہ اسی غزوے میں پیش آیا اس کی تفصیل کسی موقع سے بیان کیا جائے گا اس شابان کے معنی میں مسیلمہ قذاب نبی کی زندگی میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک جھوٹا شخص یماما کا رہنے والا اس نے نبی کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اب تک تم نبی تھے یہاں سے میرے کو بھی پارٹنر بنا لو تم وہ ادھر کے حصے کے نبی بن جاؤ میں یہ حصے کا نبی بن جاتا ہوں وہ حصے کا جو بھی ٹیکس آئے گا وہ تم کھا کے مزے کرو ادھر کے حصے کا جو ٹیکس آئے گا میں کھا کے مزے کروں گا اس بے وقوف کے دل میں جو دماغ میں جو بات آئی وہی بات آج اس کے بعد سے جتنے لوگ نبی بنے ہیں سب کے دماغ میں کھانے کے واسطے ہی نبی بننے کا خیال پیدا ہوا اس ہو یا کوئی اور احمدی فرقہ ہو یا چنبش ویشور ہو کوئی اور بھی ہو جو بھی اس طرح کے دعوے کرتے ہیں سب کو کہیں نہ کہیں سے نوالا دیا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبی فرمائی اور نبی اس موقع پہ نہیں تھے کہ غزوہ ہوتا اور جنگ ہوتا لیکن بھیجا لنڈنے کے لئے حضرت اکریمہ وہاں پہنچنے کے بعد ابھی فوج آنے کا انتظار نہیں کیے جنگ شروع کر دیئے ہار گئے پیچھے سے حضرت شرجیل رضی اللہ اتلا آئے ان سے جنگ ہوئی وہ بھی ہار گئے انہی دنوں میں حضرت خالد بن ولید مرتد ہونے والوں سے جنگ سے فارغ ہو کر آ رہے تھے حضرت ابوبکر کا خط پہنچا فوراں مسلمہ قذاب کے پاس پہنچے اور اسے جنگ ہو جائے اس سے حضرت خالد بن ولید ادھر نکلے اسے پتا چلا تو تبی سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا اب خالد بن ولید آ رہا ہے فوج کو تیار کرنے لگا حضرت خالد بن ولید تیرہ ہزار کی فوج لے کر چلے لڑائی ہوئی جنگ ہوئی ہارتے گئے وہ لوگ ہارتے گئے قتل ہوتے گئے وہ مسلمہ قذاب بھاگ کر ایک باگیچے میں پناہ لے لیا حضرت خالد بن ولید چاروں طرف سے گھیرا کیا باگ کی دیوار انچی تھی ایک صحابی کو اندر بھیجا اندر آتی انہیں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا انہیں قتل کرنے لگے اندر کے کافر ایک مونڈہ کٹ گیا ایک ہاتھ صحیح لڑتے رہے اور اسی حالت میں خلے کا دروازہ باگ کا دروازہ کھولا اور مسلمہ قذاب کو حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا انہوں نے برچہ مار کر قتل کیا اور اس کو تاریخ میں لکھا گیا ادھر ایک بڑے صحابی حضرت حمزہ کو شہید کیا ادھر دوسرے مسلمہ قذاب سب سے بڑے کافر کو جہنم بیجا گویا حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کفار آدھا ہو گیا اس سے یہ صدق ملا کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا جائے گا تو صحابہ کی زندگی سے یہ عمل ہے کہ اسے فوراں قتل کر دیا جائے گا اسے بات بھی نہیں کی جائے گی جب وہ اگر پوچھتا اسے بولتا بھی ہے کہ میں نبی ہوں اس کی بات سنی بھی نہیں جائے گی شابان کے مہینے میں ہونے والے واقعات میں علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے مصنف البدایہ بن نہایہ کے مصنف وہ ابن کثیر اس شابان کے مہینے میں انتقال ہوئے علامہ ابن حجر رحمت اللہ جو بخاری کے بہت مشہور شارے ہیں کرنے لگیں حضرت انس کی والدہ کے پاس حدیعے کے لئے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا یہ بچہ میری طرف سے آپ کو حدیعہ ہے آپ اسے خدمت میں رکھ لیجئے حضرت انس فرماتے ہیں فَقَدِمتُ رَسُولِ اللَّهِ سَلَمْ آشَرَ سِنِينَ اللہ کے نبی کی دس سال خدمت کیا کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی گالی نہیں دی کبھی چہرے پر بل بھی ظاہر نہیں کیا دس سال نبی کی خدمت میں رہا یہاں تک فرماتے ہیں کوئی دن ایسا گزرا بھی نہیں کہ میں نبی کو پہلے سلام کیا ہوں اللہ کے نبی ہی پہلے سلام کرتے تھے نوکر کے ساتھ یہ معاملہ اور آج ہوتلوں پہ دیکھ لو دکانوں پہ دیکھ لو نوکر کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے اور ویسے بھی نوکر بھی کچھ کم نہیں ہے نوکر نوکر رہنے کے بجائے اونر بننا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت مال میں برکت دے تو اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت دی کہ میرے خجوروں کے باقیچے میں دو مرتبہ سال میں خجور لگتے ہیں دوسروں کے باقیچے میں ایک مرتبہ لگتے ہیں اور میری مال میں برکت اولاد میں برکت اتنی دی ایک سو چھے بچے حضرت کو دردان اٹنی والی وہ بھی سن لینا چاہی ایک سو چھے بچے حضرت انس کے تھے اور عمر حضرت انس رضی اللہ کی ایک سو تین سال کی تھی دو ہزار دو سو چھ آسی حدیث ہیں حضرت انس رضی اللہ سے منقول ہیں مکسرین افی الحدیث میں شامل ہوتے ہیں حضرت انس فرماتے اللہ کے نبی کی دو دعائیں آنکھوں سے قبول ہوتی دیکھ لیا ہوں امید تیسری دعا جنت میں داخلے کی وہ بھی اللہ قبول کر لے گا شابان کے مہینے میں جن بڑے اکابر کی وفات ہوئی ہے اس میں ایک بڑے محدث ہیں حضرت امام بخاری امام مسلم امام نسائی کے استاز امام شافعی کے شاگرد اسحاق ابن رحمت اللہ بڑے محدث گزرے ہیں وہ شابان میں انتقال ہوئے اتنے بڑے محدث تھے بیٹھے بیٹھے اپنے شاگردوں کو گیارہ گیارہ ہزار حدیثیں دیکھے بغد لکھا دیتے تھے لکھ لینے کے بعد جب شاگرد بوست دوبارہ پھر ریپیٹ کریں ہم کریکشن کر لیں گے تو پھر جب شروع کرتے تو پہلی حدیث جہاں بیان کی اب وہیں پہلی حدیث دوسری جہاں بیان کی وہیں دوسری حدیث پورے گیارہ ہزار حدیثوں میں کہیں ایک لفظ کا فرق بھی نہیں آتا تھا شادی کی عمر آئی شادی کرنا چاہا غریب خاندان سے تھے گزارے کا پیسہ بھی نہیں تھا ہمیشہ قرضے میں رہتے تھے دوسرے لوگ دیکھ کر اتنا بڑا عالم قرضے میں ہے تو ان کا قرضہ عدا کر دیا کرتے تھے شادی کرنے کا موقع آیا تو ایک اس زمانے کے بڑے عالم تھے حضرت سلیمان بن عبداللہ زغدانی رحمت اللہ انہوں نے عساق بن رہوی کو آفر کیا اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لوگے تو تمہارے استاز امام شافی کی پوری کتابیں میں تمہیں جہیز میں دے دوں گا اور آج جہیز میں شادی جو کرتے ہیں گاڑی ملے گی گھوڑا ملے گا جنازہ ملے گا کفن ملے گا قبرستان میں جگہ ملے گی یہ سب جہیز کے لئے کرنے والے یہاں علم کا شوق کتنا تھا کہ مجھے میرے استاز کی کتابیں حدیعے میں مل جائیں گی اس واسطے وہ نا چاہتے ہوئے بھی ان کی بیٹی سے شادی کی چونکہ مجھے کتب خانہ مل جائے گا یہ ایسے نیک لوگ گزرے ہیں شابان کے مہنے میں تو شابان کے مہنے کو رمضان کے مہنے کی استقبال کا مہنہ بنائیں گناہوں سے توبہ کریں قرضے ادا کر دیں اور قرآن کی تلاوہ شروع کر دیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ افیشل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو جل سے جل مل جائے جزا اللہ